مہر نفسیات کوئی ایسا شخص مرحصر نہیں تو آپ کسی کے لئے ایسا شخص بن جائے شاید آپ کی نصیب میں کسی کا مصیح بننا لکھاؤ مہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی احمد دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں خاموشی اختیار کر لیں یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پورے رہنا ہر وقت کی شکایتیں آپ کی احمد کو گھڑاتی ہیں بھیگ میں خیرات ملتی ہے مقام مرتبہ اور عزت نہیں ملتا نفسیات کے مطابق منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی یقین ہونا آدھی کامیابی ہے یقین رکھئے خود پر اپنے حوصلوں پر کامیابی لازم ہے کسی سے آپ دو سال سے ریلیشنشپ میں ہو یا چھ سال سے یا دس سال سے نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکل میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا عامال نامہ داگدار کر رہے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے بیماری کی خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزک کی خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا سائکالو جی کے مطابق ہم وہ لوگوں کو نظرانداز کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں اور ان پر توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نظرانداز کرتے ہیں ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے حض سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تو مرد اس کے تکلیف کو سامجھ کر اسے سینے سے لگے پیار سے پوچھے اور اگر وہ رو دے تو اپنی بازوں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دل ہے تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمٹنے کے لئے یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اتمنان اور خوشی جھلکتی ہوئی دیکھتی ہے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے پھر چاہے ہزار مشکلیں ہیں کوئی پروہ نہیں ہوتی جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے درمیانی راستہ منافقت کا ہے مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا بیوی روٹی سالن کتنا زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے لیکن اس کی زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے چُرہ ہوتا ہے ٹینشن بیچینی ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو کش کرنے میں اپنی زندگی روزار دیتے ہیں سائقالو جی کے مطابق اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر بہت کمزور ہے سب سے خوبصورت اور صاف زبان روئیوں کی ہوتی ہے کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات کی سمجھ لگ جاتی ہے اپنوں سے بھی مانگ کر دیکھی غیروں سے بھی التجا کی ہم نے اللہ سے پہلے تم سے مانگنے کی جو اتنی بڑی خطا کی کاٹ آئے ہے سزا یہ دل اب کسی کے پیچھے بھاگے گا نہیں اب کے یہ سر خدا کے سوا کسی کے آگے جھکے گا نہیں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددکار چھوڑ سکتی ہے آج کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں میں تب سے اسی سوچ میں گموں کہ کیا واقعی باتیں گہری ہوتی ہیں کیونکہ گہرے تو دکھ ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے گہرے تو روح پر لگے زخم ہوتے ہیں جو کسی سے سلطے نہیں گہری تو خاموشی ہوتی ہے جس کا شور کسی کو سنائی نہیں دیتا گہری تو درد کی رات ہوتی ہے جس میں کوئی ایروشن ستارہ تلو نہیں ہوتا گہرے تو دل ہوتے ہیں جو ہر احساس کو اپنے اندر دفن کر لیتے ہیں مگر کیا باتیں بھی گہری ہوتی ہیں کیا واقعی بعض دفعہ واقعی کسی نام احرم سے محبت ہو جاتی ہے ہاں اللہ بھی کرا دیتا ہے لیکن اس کی اپنی مسئلیتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ یہ محبت ہم پہ سزا بن کر اترتی ہے ہمارے کسی غرور کسی غلطی کی سزا بعض دفعہ ہمیں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے اور ان سب کا انڈ بس یہ ہوتا ہے اللہ سے قربت میں سمجھتا تھا اللہ دل میں نام احرم کی محبت نہیں ڈالتا مگر پھر مجھے پتا چلا بعض دفعہ یہ واقعی ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہے کبھی اپنی ذات کا غرور توڑنے کے لیے کبھی کسی اور مسئلیت کے تحت سیکھ بہت کچھ جاتا ہے خاص طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اسے پہچاننے لگتا ہے ہاں یہ سچ ہے بعض دفعہ محبت ہماری کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے اس سے کہنا انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے ان سے محبت کیا کرتے ہیں اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے اس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں اور پھر ان پر کتبے نہیں لگائے جاتے وہ کہنے لگی میں اکثر اس سے لڑتی تھی میری بے شمار چاہتوں کو وہ خاموشی سے نظرانداز کر دیتا تھا وہ جانتا بھی تھا یہ میری محبت ہے مگر پھر بھی وہ رد کر دیتا تھا اور اکثر جب میں محبت میں چاہتوں کے حوالے دیتی تھی تو وہ آہ بھر کر رہ جاتا تھا اس کی ہر خواہش کا احترام کرنے کے باوجود بھی جب میں محبت کی بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی بے اعتباری دیکھ کر ترہ پڑتی تھی کبھی وہ اداس ہو جاتا تھا اور کہتا محبت ایک ہی بار ہوتی ہے پھر نصیب کا فیصلہ ہوتا ہے کہیں بے وفائی مات دے جاتی ہے تو کہیں قسمت لیکن پھر محبت نہیں ہوتی پھر صبر اور خاموشی بس ہوتی ہے اور جو بار بار ہو وہ شاید محبت نہیں ہوتی اور میں پاگل اس کی باتوں پر ہستی تھی مجھے لگتا تھا جو ہمیں دھوکہ دے اسے بھولانا مشکل کیسا جو ہمارے ساتھ چلے ہم سے محبت کرے اسے اپنانا مشکل کیسا مگر اب اس کے جانے کے بعد سمجھائی یار چاہے بے وفا ہو یا با وفا مگر وہ ہمارے سارے رنگ لے جاتا ہے اور پھر ان زخموں کو ان چاہتوں کو کوئی بھی نہیں بھر پاتا اور پھر ہمارے پاس چاہنے والوں کے لئے یہ صرف عزت رہتی ہے وہ عزت جس کی خاطر ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ہر قدم سے قدم ملاتے ہیں انہیں گرنے سے تھام لیتے ہیں مگر یہ صرف عزت ہوتی ہے محبت کی بات پر وہی بے اعتباری چمہ کرتی ہے چاہتے ہیں 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 چاہتے ہیں